ادھر جو ہے سانیا کے ریٹ کی کافی صحیح حالت ہوتی ہے جسے جلدی جلدی ہسپیٹل لے کے جائے جاتا ہے یہاں پہ سب لوگ کافی ٹینس میں ہوتے ہیں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو یہاں پہ ڈاکٹر کی جنئر رہتے ہیں کہتے ہیں ابھی معاملہ کچھ صحیح نہیں ابھی سینئر ڈاکٹر آئیں گے تب بات کریں گے ہم کو کیا کرنا ہے تب ہم لوگ ویسا آپ کو بولیں گے اب سانیا کے تو کافی حالت خراب ہوتی ہے اب سینئر ڈاکٹر کوئی آن نہیں ستا وقت ہی نکلتا ہے جو ہینڈ اوور کر رہا ہوتا ہے سانیا کے ڈاکٹر کو اب یہاں دیکھیں ساری اس کے آنٹی چونک جاتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے اب یہاں پہ سانیا کافی غصہ کرتی ہے کہ تم میرے ڈاکٹر کو مار دوگے اور یہاں پہ چھایا بھی کہتا ہے سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے میں ایک کرزدار ضرور ہوں لیکن میں پیشے سے ایک ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں فیلحال میں ڈاکٹر کا کام کر رہا ہوں اور سائن کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ڈاکٹر کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے اب اسے صحیح کرنا ہے آکوائی ڈونیٹ ابھی مل نہیں رہا ہے وہ سب بولتی ہے کہ نہیں نہیں بابا مجھے انسل نہیں کروانا مجھے اس سے اچھی ڈاکٹر کروانا تو یہاں پہ ساری لوگ کہتے ہیں سوری میں اس سے اچھی ڈاکٹر آپ کو مل بھی نہیں سکتے اب سانیا اس میں سائن کر دیتی ہے ادھر اس کے ڈاکٹر کی تبرد سدھار تھوڑی تھوڑی آ رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ کافی وریڈ ہوتی ہے چھائے سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہوا تھا تمہارے اور ڈاکٹر کے بیچ میں کہتا کچھ بھی تو نہیں وہ نہیں بتاتا کچھ بھی ایسی بات ہے تب ہی وہاں پہ آتا ہے باہر اور کہتا ہے پیشن اب سیو ہے پس دھیان رکھنا ہے انہیں کسی بات کا ٹینشن نہ ہو اور بہت ہی جلد ڈونیٹ مل جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اب سارے لوگ کو بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتا ہے چلو اب تو سب کچھ خدر سے باہر ہے تو یہاں پہ سانیا بولتی ہے میں انہیں کب تک یہاں سے ڈسچارج کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے ہسپیٹل میں شفٹ کرنا اب جلدی اتنی تو ہوگی نہیں پوسیول کی دوسرے ہسپیٹل میں شفٹ کر دیں کیونکہ ابھی ہینڈ اوور میں ستہ وٹ کے تب ہی ستہ وٹ جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے سانیا کو جو کہ اکھلے بیٹھی ہوتی ہے اور کافی ٹینس میں ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس جائے اسے باتیں کریں اور کہیں کہ وہ ریلیکس ہے کچھ نہیں ہو اس کے ڈائٹ کو لیکن جب دیکھتا ہے کہ وہاں سے چھایا آ رہا ہے اس کے ساتھ تو بیسے ہی بچارہ اس سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھ جاتا ہے کہ چھایا اور سانیا میں کچھ بانڈنگ ہے ادھر جو سام نونا کو کال کرتی ہے اور کہتی اگر تمہیں بریکنگ نیس چاہیے تو جہاں میں بلا رہی ہوں میرے پارٹی میں آ جانا تمہیں ایک سے ایک مل جائے گا میں تمہیں پیسے دوں گی اور تمہیں بس پکس اچھی سکر کرنی ہے ادھر جو ہے ستہ وٹ وہ ڈاکٹر بھی ہے ساتھ میں ہے لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے تو وہ سٹوڈنس کو پڑھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ سام آ جاتی ہے اب ساری سٹوڈنس ہسنے لگتے تب ہی وہاں پہ کال آتا ہے سام کا اور کہتا ہے کیا وہ میری پک دے کے گھبرا گئی یعنی کہ یہاں پہ کچھ اور ہونے والا تھا ادھر جو ہے سانیا کے ڈاکٹر سوئے بھی ہوتے ہیں تو سانیا آتی ہے تو سسٹر سے بات کرتی ہے کہ مجھے پیشن کے پاس میں کیا کچھ دیر اور رہ سکتی ہے تو وہ اسے منع کر دیتی ہے ادھر آتا ہے جیسے ہی سٹوڈ تب ہی یہاں پہ سام پلاننگ کی بھی ہوتی ہے اور اس کے گود میں بیٹھ جاتی ہے اور سڈنلی بہت ساری بکس کلک کروا رہی ہوتی ہے ایک پہ ایک پوز مار کے جو کی سٹوڈ اس کے جال میں پھنچ چکا ہوتا ہے یہاں پہ وہ کچھ نہیں سمجھ پاتا کیونکہ کراوٹ کافی تھی ڈانس کافی ہو رہی تھی اور یہاں پہ سارے لوگوں کی اسی پہ نظر تھی ہے اب یہ سب دیکھیں وہ کافی گھبرا جاتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ اگر سام کی جال میں پھنچ چکا ہے وہ پینڈ ڈرائیو لینے آیا تھا جس میں اس کی سارے سٹوڈنٹس کے لسٹ تھے ڈوکو میں اسے سٹڈی والے جو کی اس میں سام نے چینج کر دیا تھا اور کہتی ہے اگر تمہیں نہیں ملسا ڈانس نہیں کیا تو میں نہیں دوں گی یہاں پہ کہتا ہے تم نے پھر سے مجھے ایک بار اپنے پلاننگ کا حصہ بنایا کیا کرنا کیا چاہتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے جو بھی تم کر رہی ہے یہ بہت غلط ہے یہ مت کرو ورنہ میں جب آ جاؤں گا تو پھر تم پیچھے ہر جو گی یاد اکھنا یہ میری بات اور گس سے وہاں سے وہ چلا جاتا ہے ادھر جائے سام کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ نونہ آتی ہے اور نونہ کا کہتی ہے کیا ہوا تمہیں ملا یا نہیں ملا تمہیں اس سے اچھا وائرل نہیں ستا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس سے پہلے جو اسے ویڈیو کلپ تھی ملی تھی نونہ کو وہ کوئی اور نہیں سام نے ہی اپنے آدموں سے کروایا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ سمجھ جاتی ہے نونہ وہ بھی کم چالاک ریپورٹر نہیں ہے تو کہتی ہے آکی تمہیں مجھ سے کیا چاہیے یہاں پہ کہتی ہے کہ مجھے نیوز وائرل کرنا ہے کہ میرے اور ستاوت کے بیچ میں ریلیشنشیپ ہے جو کہ نونہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ ٹرو نہیں ہے کیوں تو یہ ہے سانیا اور چھائے کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر سے تم سمجھ ان دونوں کے بیچ میں ریلیشنشیپ ہے جو کہ اس کی پیچھے والی بات ہی یاد کرتی ہے جسے اسے کافی غصہ آتا ہے کہ چھائے کو وہ چھین چکی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھینے ادھر جو ہے ڈاکٹر ہنس رہی ہوتی کیونکہ لپ کے کس اس کے نیک پہ ہوتے ہیں اب بیچاری کو سمجھ میں نہیں آتا ستوت کو کہ ایسا کیا ہوگا تو وہ بھی ہنس دیتا ہے یہ کافی چکتی چلاتی ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گی سانیا ادھر آتی ہے ملنے کے لیے یہاں پہ سانیا بولتی ہے مجھے اپنے ڈیٹ کو لے کر جانا ہے دوسرے ہسپیٹل میں تو کہتا ہے میں اس کی عزازت نہیں دوں گا میں ایک ڈاکٹر ہوں جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتے تب تک میں تمہیں دوسرے ہسپیٹل لے جانے کی پرمیشن نہیں دوں گا آگے تمہاری مرضی یہاں پہ کہتی تم کون ہوتے ہو اس طریقے سے بولنے والے کہتا ہے میں کیا کوئی بھی ڈاکٹر دے گا میری جگہ تو یہی بولے گا ٹھیک ہے جا کے جو کرنا ہے تم کل لے تو اس کے ڈیٹ بھی منع کرتے کہ میں یہاں ٹھیک ہوں کمفرٹیبل ہوں اور یہ ڈاکٹر بہت ہی اچھا ہے جس نے مجھے ٹریٹ کیا ہے تو تم ٹینشن مت لو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ادھر جا رہا ہوتا ہے تو سانیہ اسے آواز دیتی ہے کہتی ہے مجھے سب پتا ہے تم میری ڈیٹ کو بھی پھنسا رہے ہو جیسے سکسٹی میلینز لیے تھے کافی کس کے چلاتی ہے تو یہاں پہ کہتا ہے یہ ہسپیٹل یہ تمہارا گھر نہیں ہے وہ اسے کورنر میں لے کے جاتا ہے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں کرز دار کا بیٹا ہوں اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کرز نہیں چکا ہوں گا میں نے کہا کہ میں تمہیں کرز چکا ہوں گا مجھے وقت چاہیے لیکن تم جیسے گھمنڈی شیلفز انسان آسک میں نے نہیں دیکھا یہاں پہ کہتی ہے اوہ اچھا میں شیلفز اور گھمنڈی ہو گئی تم نہیں سوچا ہے تمہاری ماں نہیں سوچا ہے تو کہتا ہے تمہیں جو بولنا مجھے بول میری ماں پہ مجھا کہتی ہے اوہ چپ رہا تم لوگوں کا میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تب ہی وہاں وہ دوسرے سائٹ چلی جاتی ہے جہاں اسے جانا نہیں چاہیتا ہے وہ دردت بارڈی ہوتی ہے جسے دیکھیں کافی چلاتے ہیں ستاوت کی باہوں میں آ جاتی ہے وہ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے سب ٹھیک اٹھ سوکے تب ہی سانیا جلدی سے یہ ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جسے کی ستاوت کو کافی ہنسی آتی ہے اور یہ کافی گصہ کرتی ہے کہ اس نے میرا مذاکرہ ظاہر سی بات ہے مذاکرانے والی بات ہی تھی یہاں پہ کہتا ہے میں ابھی بھی بول رہا ہوں مجھے وقت دے دوں میں تمہیں سارے پیسے دے دوں گی تب ہی یہاں پہ نونہ آتی ہے اور یہاں پہ چھائے سے اس کی ملکات ہوتی ہے یہاں پہ بولتا ہے اب کیا لینے تم آئی ہو یہاں پہ کہتی ہے ضروری ہے کہ میں کچھ لے نہیں ہوں کہتی ہے ہاں یہاں ساری آنٹ لوگ اس کے آنکر کو یعنی سانیا کے ڈائٹ کو کافی خوش کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ دے رہے ہوتے کبھی وہ تاکہ وہ جو اس حال پہ ہے اس کا جو مین بیزنس ہے وہ کچھ چلائے تو وہ ان میں سے ایک ہو تب ہی سانیا آتی ہے کہتی ہے اگر آپ لوگوں کا یہ سب ہو گئے تو آپ لوگ جائیں مجھے ڈائٹ سے بات کرنی ہے کہتی ہے ڈائٹ کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہیں کہتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تم ٹینشن مت لو تب ہی ہوتے میں چھائے اس کی موم آتی ہے یہاں پہ بولتا ہے کہ آپ ٹینشن متیجے میں سب سٹرگر کروں گا لیکن اس کے ڈائٹ اس کو دیکھتے ہیں اسے روپ دیتے ہیں نون سٹاپ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے تم دو نکلویں کیونکہ اس کے ڈائٹ نہیں چاہ رہے تھے آپ کی وہ سایا چھایا اور سانیا دونے ایک دوسرے کے قریب ہو تب ہی یہ فون کرتی ہے ستاوٹ کو دیکھنے کے لیے نمبر صحیح ہے یہ غلط ہے تو پیچھے ہی ستاوٹ ہوتا کہتا ہاں ہاں بولوں میں تو یہی پہ ہوں تمہارے ہی آس پاس ہوں وہ ڈر جاتی ہے کافی کس کے یہاں پہ کہتا ہے تمہیں کیا لگا جو میں نے نمبر دیا تھا کہ وہ غلط ہے نہیں وہ صحیح اور میں نے امرجنسی کے لیے نمبر دیا تھا کہ اگر کبھی بھی کوئی بھی پروبلم ہو ڈیٹ کی ریگارڈنگ تو تم مجھے کال کر سکتے یوں اس طریقے سے نہیں کہتی ہے تم زیادہ ہی سوچ رہے اسی کے ساتھ پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے